آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے باقپت شہر میں جہاں کی یہ حضرت شیخ باہدین صاحب کی درگاہ باقپت کے لوگوں کے لیے عقیدت کا مقام رکھتی ہے تو وہیں دوسری اور نواف صاحب کی یہ تاریخی حویلی باقپت کی شان ہے یہ ہے وقت میڈیا یوم ازادی کے مبارک موقع پر نگر پالی کا پریشت باقپت نے منقت کیا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جی ہاں اس مشاعرے کے کنوینر رہے باقپت کے ہر دل عزیز چیئرمن نیک دل خوبصورت انسان جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب جی ہاں جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب پچھلے کئی سالوں سے باقپت میں اردو اور ہندی کو فروغ دینے کے لیے مشاعرے اور کبھی سمیلن کا آیوجن کر رہے ہیں اس شاندار آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کے میمانے خصوصی رہے جناب آچارے پرموت کشنم صاحب جنہوں نے نگر پالی کا باقپت اور نگر پالی کا باقپت کے چیئرمن جناب راج الدین صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو آپ بہت اچھے لوگ ہیں ہماری نگر پالی کا اور اس کے چیئرمن اور ان کے تمام سبھاست ان کے دل میں سچی محبت ہے آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے ہم اس محبت کا بدلہ سچی محبت سے دیں گے اور ریاض الدین صاحب آپ جب جب مجھے بھولائیں گے ایمانداری سے میں تب تب آپ کے بیچ میں ہوں گا ایسے شاعر کو دعوت سکن دے رہا ہوں جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی معروف شاعروں میں گنا جاتا ہے وہ نوجوان شاعر جو دیوبند سے ہمارے یہاں تشریف لائیا ہے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے اس شعر کے ساتھ اس شعر کے ساتھ کہ تم آسماء کی بلندی سے جلد لوٹ آنا تم آسماء کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے تو ایسے مسائل اور احساسات اور جذبات کو پیش کرنے والا شاعر ندیم شاہد آپ کے سامنے حاضر ہے حضرین محفل صدر صاحب حفیظ صاحب تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ایک مطلع میں پڑھنا چاہتا ہوں سنیے مطلع یوں عرض کیا ہے سنیے کہ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہو جانتا ہوں میں ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہو جانتا ہوں میں تمہیں خوشبو نہیں آہت سے بھی پہچانتا ہوں میں ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہو جانتا ہوں میں تمہیں خوشبو نہیں آہت سے بھی پہچانتا ہوں میں اب یہ شیر بھی سنیے باقپت والو تمہیں خوشبو نہیں آہت سے بھی پہچانتا ہوں میں اگر ہو فائدہ آداب کیا تم سر جھکا دوگے اگر ہو فائدہ آداب کیا تم سر جھکا دوگے تمہارا مادہ جی حضوری جانتا ہوں میں تمہارا مادہ جی حضوری جانتا ہوں میں ایک مطلع اور حضر کرتا ہوں سنیے یہ بھی بالکل تازہ ہے سنیے مطلع یوں عرض کیا ہے کہ میری توبہ ادھر جانا پڑے گا میری توبہ ادھر جانا پڑے گا جدھر رستے میں میں خانا پڑے گا جدھر رستے میں میں خانا پڑے گا اب یہ شیر سنیے نواب صاحب بطور خاص شیر حضر کرتا ہوں چرمین صاحب سنیے شاید ضرورتی شایدی کی ہے جس سے کچھ پیغام آپ تک پہنچے بطور خاص پڑھتا ہوں سنیے میری توبہ ادھر جانا پڑے گا جدھر رستے میں میں خانا پڑے گا ہوا آدھی نہیں ہے مشوروں کی ہوا آدھی نہیں ہے مشوروں کی چراغوں ہی کو سمجھانا پڑے گا ہوا آدھی نہیں ہے مشوروں کی چراغوں ہی کو سمجھانا پڑے گا اب یہ بھی شیر سنیے یہ زبان کا شیر ہے اور چنشیر تازہ ہے اگر آپ حکم کریں تو میں وہ بھی سناوں پھر چنشیر ترنم سے پڑھوں گا ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں سنیے مطلع مطلع یوں عرض کیا ہے کہ جو تھا دربار میں کل رنگ جمانے والا دیکھئے یہ بھی بدقسمتی ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں نہ مجھے شوک ہے آپ اعلیم لوگ ہیں پہنچ جائیں گے وہاں تک جو تھا دربار میں کل رنگ جمانے والا آج وہ بن گیا دربار چلانے والا جو تھا دربار میں کل رنگ جمانے والا آج وہ بن گیا دربار چلانے والا اب شیر سنیے میں تیرے حسن کی تعریف کروں گا لیکن میں تیرے حسن کی تعریف کروں گا لیکن ایک لمحہ تو ملے ہوش میں آنے والا میں تیرے حسن کی تعریف کروں گا لیکن ایک لمحہ تو ملے ہوش میں آنے والا پھر مددگار کی خاموش مزاجی جیتی پھر مددگار کی خاموش مزاجی جیتی حوصلہ ہار گیا شور مچانے والا پھر مددگار کی خاموش مزاجی جیتی حوصلہ ہار گیا شور مچانے والا بہت شکریہ بہت زیادہ داد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنی مل لہی ہے اس میں کام چل جائے گا میرے لیے اتنی بہت ہے چند شیط رنم سے پڑھتا ہوں ایک مطلعہ پڑھنا چاہتا ہوں آج کل ایک آواز اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ انہیں پاکستان بھیج دو یا انہیں سعودی عرب بھیج دو ان کے لیے صرف ایک جواب ہے میں حاضر کرتا ہوں سنیے مطلعہ حاضر کرتا ہوں سنیے زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے صرف یہ ہے کچھ تو ہو بھیج دیجئے لیکن کچھ تو کیا جائے زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا جائے ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا جائے زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا جائے شیر سنیے اس میں بھی ایک اشارہ ہے آپ تک پہنچاتا ہوں ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا جائے بچی ہے ایک ہی صورت شجر بچانے کی بچی ہے ایک ہی صورت شجر بچانے کی ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے بہت شکریہ میں پیرا حضر کرتا ہوں لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے زندگی میں وہ شائری کبھی نہیں کی جسے میں جی نہیں سکا میں نے کبھی ہوائی بات نہیں کی میں کوشش کرتا ہوں کے بعد وہ کہوں جی سے میں جی سکتا ہوں پھر حضر کرتا ہوں شیر سنیے ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا جائے بچی ہے ایک ہی صورت شجر بچانے کی ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے یہ شیر بھی سنیے یہ بھی اچھا لگے گا آپ کا سنیے ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا جائے سروں پہ آگئے اب سر اتارنے والے سروں پہ آگئے اب سر اتارنے والے امیر شہر کو حشیار کر دیا جائے امیر شہر کو حشیار کر دیا جائے ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا جائے ایک غزل کے لیے حکم ہے اس کا ایک مطلع دو تین شروع اور حاضر کرتا ہوں وہ بھی سن لیجئے بہت شکریہ واقعی آپ لوگوں نے جو مشاعرہ سنا ہے بہت مبارک بات آپ لوگوں کو کیا خوبصورت مشاعرہ کیا ماحول آپ نے بنایا ہے میں مطلع حضر کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں چیرمن صاحب کو یہاں ایک ہیرہ ہے آپ کے شہر میں کوہی نور صاحب ان کو بھی مبارک بات اور پوری کمیٹی کو جتنے لوگ شریک تھے نہیں نہیں وہ انہیں انگلینڈ جانے نہیں دیں گے مطلع حضر کرتا ہوں مطلع سنیے بطور خاص پڑھتا ہوں ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوں سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوں پڑھو بلکل بلکل اچھا ایک بار صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں صرف ایک بار بتا دیجئے بہت شکریہ میں پھر حاضر کرتا ہوں سنگی جی جی بالکل بالکل آپ ماشاءاللہ یہاں ہیں تو یہ اور روشن ہے مطلعہ پھر پڑھتا ہوں سنیے ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا شیر بھی پڑھتا ہوں سنیے سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا ایک بار ان کے لئے تعلیے بنتی ہے بہت زوردار تعلیے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان لوگوں کو یہ مبارک بات میں شیر حاضر کرتا ہوں بطور خاص سنیے سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا دیئے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دیئے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ شیر سنیے باگ پت والو بطور خاص یہ شیر پڑھتا ہوں چرمین صاحب نواب صاحب کیا وجہ ہوئی کہ ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں کیا محمد اللہ کچھ تو ہوا ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے ہم لوگوں نے غلطی کی ہے کہیں میں دو مصرے حاضر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو شریک کرتا ہوں اس شیر میں سنیے دیئے زمین میں بونے کچھ نہیں ہوگا سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کیا کہنا ہے سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا پھر پھر سے حاضر کرتا ہوں دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ آخری شیر آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو شریک کرتا ہوں اس شیر میں بطور خاص سننا یہ شیر انشاءاللہ یہ کام آئے گا زندگی میں حاضر کرتا ہوں سنیے کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگ نہ سیکھو اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگ نہ سیکھو یوں آنکھ موند کے سونے سے کچھ نہیں مہترم حضرات ندیم شاد تعلیم بلا کے بلائیے بھائی ندیم شاد آئیے تشریف بلائیے نہیں نہیں جیرمن صاحب دیکھئے تھوڑا سا ایک تقاضہ ہوتا ہے واقعی کم ہے ایک مرتبہ آپ اپنے لیے تعلیم بجھا دیجئے کہ آپ اتنے صبح تک جاگے ہوئے ہیں شائری کے لیے اچھا میں ایک غزل کے دو تین شیر بلکل تازہ ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سال سناؤں گا ایک مطلع دو شیر سن لیجئے بلکل تازہ ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچے ہوں میں چاہتا ہوں کچھ نیا اور سنا دوں آپ کو ایک مطلع دو شیر اور سن لیجئے مطلع حضر کرتا ہوں سنی جس کو نشانہ بننا ہے وہ او جھل بھی ہو سکتا ہے جس کو نشانہ بننا ہے وہ او جھل بھی ہو سکتا ہے جس کو نشانہ بننا ہے وہ او جھل بھی ہو سکتا ہے جس کو نشانہ بننا ہے وہ او جھل بھی ہو سکتا ہے اب کے گھائل کرنے والا گھائل بھی ہو سکتا ہے اب کے گھائل کرنے والا گھائل بھی ہو سکتا ہے شیر حضر کرتا ہوں شیر مانی صاحب شیر حضر کرتا ہوں سنیے اب کے گھائل کرنے والا گھائل بھی ہو سکتا ہے عشق تو کرتو شیر حضر کرتا ہوں عشق تو کرتو شوق سے لیکن عشق کے کچھ آداب بھی ہے آہاں کیا کیا نا نہیں اگلا مصرہ اگر لگ جائے تو اس پہ آپ کچھ چھوٹ ہے آپ داد دے سکتے ہیں عشق تو کرتو شوق سے لیکن عشق کے کچھ آداب بھی ہیں عشق تو کرتو شوق سے لیکن عشق کے کچھ آداب بھی ہیں عشق تو کرتو شوق سے لیکن عشق کے کچھ آداب بھی ہیں پہلے یہ بتلا دے کیا تو پاگل بھی ہو سکتا ہے پہلے یہ بتلا دے کیا تو پاگل بھی ہو سکتا ہے اور یہ شیر بھی سنیے لفظوں سے ایک تصویر بناتا ہوں سنیے پہلے یہ بتلا دے کیا تو پاگل بھی ہو سکتا ہے جسم ڈھکا ہے زلف بندھی ہے رخ ساروں تک پردہ ہے جسم ڈھکا ہے زلف بندھی ہے رخ ساروں تک پردہ ہے جسم ڈھکا ہے زلف بندھی ہے رخ ساروں تک پردہ ہے لیکن جان کا دشمن تو یہ کاجل بھی ہو سکتا ہے جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ اور ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے مشاعرہ لائیو ڈاٹ کام جی ہاں اور www.mushairah live.com پر جا کر آپ ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جہاں یہ پورا مشاعرہ ملے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وقت میڈیا یعنی روکی ٹاک میڈیا کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے مشاعرے کے اندر منتظمین کو آپ تک انٹڈیوز کر آیا اورگنائزر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مشاعرہ کراتے ہیں اپنی محنتوں سے آپ سب کی دعاوں سے ہمارا یہ مشاعرے کا پروگرام لاکھوں لوگ ہر مہینے دیکھتے ہیں اب آپ چاہیں تو ہم سے واتسپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا واتسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کلچرل پروگرام کو آپ تک مچائیں گے کیمرہ پرسن گیمبلنگ کے ساتھ شفیق خان وقت میڈیا کے لیے